now we have to discuss about the chemical properties of carboxylic acid carboxylic acid کو اب ہمیں chemical properties سمجھنی ہے کہ آخر carboxylic acid کن کن properties کو شو کرتا ہے تو جس طرح سے ہم نے alcohol کی chemical properties کی تھی اگر if you remember کہ ہم نے alcohol کی chemical properties کو تین حصوں میں باٹ دیا تھا ایک جس میں oxygen اور hydrogen کا bone ٹوٹتا ہے this is number first دوسری جو ہم نے کی تھی اس میں اس آر اور oxygen کا bone ٹوٹتا ہے اور third جہاں alcohol پورا ایک whole molecule کی طرح کام کرے and same ہم carboxylic acid کی properties کو بھی تین حصوں میں باٹ دیں گے پہلا حصہ جس میں ہم رکھیں گے this جب یہ bond ٹوٹ جائے اور product کیا ہوگا product is this carboxylate iron plus H positive means means اگر ہم اس reaction کو دیکھیں تو یہ H positive donate کرتا ہے مطلب ہم یہاں پر discuss کریں گے about the acidity of carboxylic acid اگر ہم دوسری reaction کی بات کریں یہ this is the first this is the second cleavage تو ہم یہاں کیا بات کریں گے this RCO positive plus OH negative مطلب یہاں پر ہم نے RCO group C کے اوپر positive charge لگا دیا ایک electrophile بنا دیا مطلب ہم یہاں باہر سے کوئی دوسرا nucleophile لائیں گے اور جو reaction ہوگی وہ کیا ہوگی this so اس reaction کو ہم بول لیں گے derivative preparation of acids اور جو third reaction ہے third reaction میں ہم کیا بات کریں گے کہ this carboxylic acid is working as a whole سارے کا سارا acid ایک molecule بن کے کام کرے جس طرح سے ہم نے alkohol میں پڑی تھی تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس کی پہلی type کی properties جس میں ہم carboxylic acid کا acidic behavior note کریں گے اور effect of substituent دیکھیں گے so first when OH bond cleavage took place so first of all اگر ہم ایک journal reaction لکھیں so this RCO OH اگر ہم یہاں پر اس H positive کو باہر نکال دیں تو جو ہمارے پاس product بنتا ہے that is this carboxylate iron اور اس carboxylate iron کے یہ regenerating structure بنتے ہیں صرف اور صرف دو regenerating structure ہیں یہاں پر اور دونوں ہی ایک جیسے ہیں equal contribute کریں گے کیونکہ ان دونوں میں صرف اور اکسیزن کے اوپر negative charge آتا ہے کاربن کے اوپر کوئی charge نہیں آتا so یہاں سے ہم کہیں گے کہ carboxylic acid electronegative کی اوپر positive charge اور ایک electropositive کی اوپر negative اس ریجونیٹنگ سٹرکچر معنی زیادہ ہوتے ہیں وہاں تین ریجونیٹنگ سٹرکچر بنتے ہیں اور ہم ایک بات بولتے ہیں کہ more is stability تو وہاں ریجونیٹنگ سٹرکچر معنی زیادہ ہوتے ہیں بٹ وہ تین ریجونیٹنگ سٹرکچر ان دو ریجونیٹنگ سٹرکچر سے کم سٹیبل ہوتے ہیں سو کاربوکسلک ایسیڈز آر مور ایسیڈک دین فینوز ناؤ اگر ہم بات کریں ایفیکٹ آف سبسٹیٹوینٹس کی سبسٹیٹوینٹس کی اگر ہم بات کریں اور میں صرف کاربوکسلیٹ آئین لکھ دیتا ہوں صرف کاربوکسلیٹ آئین لکھ کر ہم اگر سبسٹیٹوینٹ کی بات کریں تو دیکھیں یہاں پر اوکسیزن کے اوپر نیگٹیو چارج ہے اگر یہاں کوئی ہم الیکٹرون ویڈڈروئنگ گروپ لگا دیں جو اس نیگٹیو چارج کو بھی الیکٹرون ویڈڈروئنگ گروپ اپنے طرف اٹریکٹ کر لے تو مینز ایسیڈیٹی بڑھ جائے گی انکریزنگ ایف الیکٹرون ویڈڈروئنگ گروپ اٹیچڈ 2 کاربوکسیلیٹ آئین کاربوکسیلیٹ آئین کے ساتھ اگر الیکٹرون ویڈروئنگ گروپ اٹیچ ہے then ایسیڈیٹی انکریزیز ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے بٹ اگر ہم بات کریں کوئی الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ لگ جائے تب دیکھئے پہلے ہی اکسیزن کے اوپر نیگٹیو چارج ہے اور الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ نیگٹیو چارج کو اور بڑھا رہا ہے سو ایٹ دی سٹیبلائیز ایٹ دی سٹیبلائیز دا نیگٹیو چارج اور کاربوکسیلیٹ آئین یہ کاربوکسیلیٹ آئین کو اور زیادہ دی سٹیبلائیز کر رہا ہے سو ایٹ ڈی کریزز دا ایسے ڈی ٹی تو یہ ایسے ڈی ٹی کو کیا کر دیتا ہے یہ ایسے ڈی ٹی کو دیکریز کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ کی تو ویڈڈرائنگ گروپ ہمیشہ ایسے ڈی ٹی کو بڑھائے گا ڈونیٹنگ گروپ ہمیشہ ایسے ڈی ٹی کو گھٹائے گا سو کچھ اگزامپلز کے ساتھ ہم ان کی بات کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم کہیں کی out of this formic acid and this acetic acid ان دونوں میں stronger acid کونسا ہوگا تو دیکھیں یہ H positive کو ڈونیٹ کرنے کے بعد change ہو جائیں گے into this format iron and this will change into this acetate H positive کو باہر نکالنے کے بعد یہ change ہو جائے گا format iron میں اور acetic acid change ہو جائے گا acetate iron میں اور چیک کریں کی format iron میں جو carboxyl گروپ ہے وہ H کے ساتھ attached ہے نہ electron donating group نہ electron withdrawing group but in acetate iron that carboxyl group is attached with this methyl group اور methyl group کا electron donating effect on substituents لے اور compare کریں کہ اگر ہمارے پاس electron withdrawing group کوئی halogen atom attach جیسے جیسے کی second is this یہ ہے ایتھنویک acetic acid کی second position پر ہم ایک halogen atom کو لگا رہے ہیں ایک بار fluorine لگایا ایک بار chlorine bromine than iodine اور اب بات کی جائے کہ ان چار میں سب سے strong acid کون سا ہے تو دیکھیں کہ جتنی زیادہ electron negativity ہوگی کسی item کی وہ اتنا ہی جلدی negative charge کو اپنی طرف کھیچ لے گا electron کو کھیچ لے گا stable کر دے گا and fluorine is more electron negative than chlorine than bromine and iodine so this two fluoroythenoic acid is stronger acid than two chloroethenoic acid than two bromoythenoic acid and last two ido ethenoic acid this is the acidity order but اگر ہم ایک اور example نہیں اور اس طرح سے دیکھیں اب ہم جو halogen atom ہے وہ halogen atom ہمارے پاس same ہے but اس halogen atom کی position ہم بار بار change کر دیتے ہیں تو پھر دیکھئے دیکھئے جتنا قریب halogen atom ہوگا اس negative charge کے جتنا قریب halogen atom ہوگا وہ اتنی جلدی electron کو وہاں سے کھیچ لے گا اور اتنا ہی stable کر دے گا اب اگر electron withdrawing group دور پڑا ہے تو electron کھیچنے میں اسے time لگے گا اور اگر بہت دور پڑا ہے تو زیادہ time لگے گا means جتنا electron withdrawing group قریب پڑا ہے وہ اتنا جلدی stable کر دے گا اور اس کا ایسے ڈی کوڈر ہو جائے گا اس طرح سے اب اگر ہم بات کریں کہ اگر halogen atom یا electron withdrawing group ایک لگا ہے اگر دو لگے ہیں اگر تین لگے تو زیادہ ایسے دی کون ہوگا سو یہاں سدھا concept آتا ہے کہ more the electron withdrawing group more is the stability کہ جتنا زیادہ electron withdrawing group attach ہوں گے carboxylate iron کی stability بھی اتنی ہی بڑھ جائے گی اور جتنا زیادہ stable ہوگا carboxylate iron اتنا ہی زیادہ acidic ہوگا carboxylic acid clear ہے now اگر ہم بات کریں next اور next example ہے دیکھئی ہمارے پاس this اور this sorry this this is the acid we have ہمارے پاس یہ دو acid ہیں جہاں ایک carboxylic acid group attach ہے sp hybridized carbon سے اور ایک بار ہی attach sp two hybridized carbon سے so ہمیں 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 ایک بات کا پتہ ہے کہ higher the s character smaller is the size smaller is the size more is the electron negativity so this carbon sp hybridized carbon is more electronegative than as compared to sp2 so this acid is stronger acid than that so this acid a is stronger acid than b so یہ کچھ rules ہیں for the aliphatic acids now اگر ہم بات کریں aromatically اور compare کریں اگر ہم چار acid لکھیں دیکھئے this is benzoic acid this is acid a اگر ہمارے پاس ایک دوسرا acid ہے this is ortho methyl یا two methyl benzoic acid this is meta isomer c and one is the para isomer and this is b اور اگر ہمیں کہا جائے کہ write down the acidity order تو ہم کیا acidity order بنائیں گے تو یہاں ہمیں صرف ایک بات کا خیال رکھ رکھ نا ہے this ہمیں ایک چیز یا دو چیز یہاں پر ہوں گی ایک کی minus i and minus r minus i and minus r اگر effect ہو تو جو acidity ہوگی وہ بڑھ جائے گی اگر plus i ہو اور plus r ہو تو جو acidity ہوگی وہ گھٹ جائے گی one more زیادہ ہوگا پیرا پہ کم مطلب a c d than b this is the order but یہ order غلط ہوتا ہے کیونکہ یہاں ایک effect لگتا ہے that is ortho effect اور ortho effect کیا greater greater than a than meta isomer c and the last is the para isomer so this is the correct answer to this is meta hydroxy benzoic acid and then para hydroxy benzoic acid اب ہمیں بتانا ہے کہ acidity order کیا ہوگا same وہی condition ہے just ہمیں بات کرنی ہے o h کی effect کی دیکھو oxygen کے اوپر لون پر ہوتا ہے plus r minus i meta کے اوپر plus r نہیں ہوتا صرف اور صرف minus i para کے اوپر minus i بھی ہوگا اور plus r بھی ہوگا تو یہاں دیکھئے ہم effect لکھ چکے ہیں اور اب ہمیں بات کرنی ہے ortho effect کی تو ortho isomer ہے that is more acidic سب سے زیادہ acidic ہوگا ortho isomer اس کے بعد دیکھئے benzoic acid جس کے اوپر کوئی بھی effect نہیں ہے so minus i مطلب electron withdrawing group so یہ acid benzoic سے زیادہ ہوگا so b then c last میں کہ d میں minus i بھی ہے but 7 میں plus r بھی ہے so یہ benzoic acid سے کم ہوگا so b c a d this is the order of acidity یہ acidity کا order ہے clear ہے اگر ہم اور example دیکھیں اور position change کرتے جائیں صرف یا group change کرتے جائیں ہم تو کس طرح سے order بن سکتے ہیں دیکھئے کچھ اور example ہے ہمارے پاس اگر ہم n or two group لگا دیں this is ortho nitro benzoic acid meta nitro benzoic acid and para nitro benzoic acid چیک کریں کون کون سے effect ہو سکتے ہیں دیکھئے n or two group کے minus i minus r meta پہ جب لگا ہو تو صرف اور minus i اور پیرا پر لگا ہو تو minus i اور minus r اب دیکھئے ortho effect سے ortho isomer تو زیادہ acid ہوگا then اب بات آتی ہے meta اور پیرا میں دیکھیں تو meta پہ صرف minus i ہے پیرا پہ minus i اور minus r دونوں ہیں مطلب para isomer is stronger based so b d سب سے پہلے ortho nitro then para nitro اس کے بعد meta nitro and last میں benzoic acid تو یہ ہے carboxylic acid کی پہلی chemical property جس میں ہم نے carboxylic acid کا acidic nature دیکھا اور دیکھا کہ کون کون سے substituents ہیں کون کون سے factor ہیں جس acidity effect ہو سکتی ہے next video میں ہم کچھ اور chemical properties کو discuss کریں گے of the carboxylic acids thank you